حضر ملکو سلشکال میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ سچ کے پلٹ فارم پر جو ہے آپ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں آپ کی کمیٹس بھی میں پڑھتا رہتا ہوں شکریہ آپ سب کا جس طریقے سے آپ سچ اور حق پر مبنی خبریں ہم آپ تک پہنچانے کوش کرتے ہیں اور آپ کان نہیں بن کرتے بلکہ آپ سنتے ہیں آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے عراق مضاہمت نے ایک بار پھر ہم لے کیے ہیں کیا تفص سلات اس کے سامنے وہی بتائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضب اللہ کی جانب سے کچھ کار روایاں کی گئی ہیں ساتھ ساتھ اس وقت اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے کیا اس کی وجوہات ہے ایران میں ریجیم چینج آپریشن کے حوالے سے تہل کا خیز انکشافات ہمارے سامنے جو آپ کے ساتھ شیر کریں سب سے پہلے بات کریں گے گزہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کچھ وارداتیں ہوئی ہیں اور جو عراق ہیں انہوں نے بغیدہ اپنی پرس ریلیس کی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ کہا گیا ہے کہ فجر کے وقت عراق میں اسلام عظامت کے مجاہدین نے ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں کے شمال میں ایک اہم حدب پر حملہ کیا اسلام عظامت نے اس بات کی تزدیک کی ہے کہ دشمنوں کے مضبوط ٹھگانوں کو تباہ کیا ہے ہم نے اس کے باقیادہ فوٹیج بھی انہوں نے جاری کی ہیں پھر اسی کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں مختلف جو کارروائیوں کی حوالے سے لیکن ابھی انہوں نے دوسرا حملہ جو کیا اس کی خبر بھی آئی ہے اس کے بعد پھر مضامت نے کہا ہے کہ دوسری بار حملہ ڈرون کا استعمال کرتے ہیں مقبوضہ علاقوں کے شمال میں ایک اہم تارگٹ کو ہم نے نشانہ بنایا اور ہم آپ کو میسج دیتے ہیں پیغام دیتے ہیں اسرائیلی فورسز کو بھی صاحب آپ کا پنگا بڑے بھاری دشمن کے ساتھ ہیں اس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں اسی طرح تیسرا حملہ عراق نے ایک بار پھر کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے مجاہدین نے تیسے بار ڈرون کا استعمال کرتے ہیں مقبوضہ علا تصدی کرتے ہیں کہ دشمنوں کے مضبوط ٹھکانوں کو تیز رفتاری سے نشانہ بنایا گیا ہے یہ کہہ رواہی کی گئی ہے عراق کی جانب سے آپ کو لے کے جاتے ہیں سیدھا آج سو پانچ بجے اسلام عظامت کے مجاہدین نے مارون الراس قضبے کو مشرق میں اسرائیلی فوجیوں کے ایک اجتماع کو سالو سے نشانہ بنایا ہے اسی طرح بارہ بجے ائر ڈیفنس یونٹ میں اسلام عظامت کے مجاہدین نے مرکزی سیکٹر کے فضائی حدود میں ایک اسرائیلی ہرمیس چار سو پچاس ڈرون کا زمین سے مار کر اس کو فضائی میں زمین سے جو وار گیا اس کو فضائی میں گر اس وقت جو سچویشن ہے یعنی اسرائیل پر تابرطور حملے جاری ہیں اور تابرطور حملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور کیا ہو رہا ہے لیکن ایک اور خبر ہزباللہ کے زمینی جنگ میں اسرائیلی فوج کی ہلاکتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ اس بلاغ فورسز کے ساتھ جھڑپ میں چھے اسرائیلی فورسز مار گئے ہیں قابض فوج کے ہلاکت جنوبی لبنان میں جاری زمینی دراندازی میں ہوئی ہے یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب فوجی سرس سے دیاد کی دوسری لائن پر چلے گئے کیونکہ اسرائیل فوج نے کہا کہ ان اس نے جنوبی لبنان میں اپنی زمینی کارروائی کو مزید وسط دی ٹائم آف اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی اخکام نے جنگ بندی کے مذاکرات میں محتاط امید کا اظہار کیا ہے دوسرے جو میں بات کر رہا ہوں بڑی ایک اس وقت میڈیا میں بڑی گردش کر رہی ہے اور شاید بہت کم لوگ اس کے بارے میں بات کریں لیکن ہم آپ کے سامنے جو خبر لے کر رہے ہیں مجھے ریسرچ کرنا ہوتا ہے نیچے دیکھنا ہوتا ہے اس لیے دوستو میں معذر چاہتا ہوں کہ میرا آپ کی طرف بھی دیان ہوتا ہے کہ بھئی صاحب لیکن میرے دیان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانا ہوتا ہے ایک بہت بڑی خبر جس کے بار میں نے کل آپ کو دی تھی سچ نیوز پر کہ یمن نے وار کیا ہے پینٹا گون نے دعویٰ کیا کہ کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا لیکن بھئی صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا شاید اگر آپ کا دماغ اس وقت کھلا تھا شاید آپ کھلا رکھتے ہیں دماغ کیونکہ میں کمنٹس آپ کے پڑھتا ہوں دیٹس میں دماغ آپ کا بلکل کھلا ہوتا ہے اس میں سے آپ کو میں نے کہا تھا کہ میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ یمن نے اس کو تباہ کیا ہے جزوی طور پر تباہ کیا ہے یہ لفظ میں نے اس دماغ کیا تھا دوب بارہ آپ نکال کے سن سکتے ہیں اب پینٹا گون نے کہا تھا کہ نہیں بلکل ایسا نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا پینٹا گان کی خبر بلکل غلط ثابت ہوئی اس وقت آپ جتنے دوست مجھے فالو کرتے ہیں آپ ٹویٹر پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ میں نے یہ خبر ڈالی وہاں پہ یہ ویڈیو پڑھی اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ کونٹنٹ ہم آپ کو ادھر نہیں دکھا سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یہ یمن کا جو ہے یمن نے امریکے ائرکرافٹ کیریئر ابراہیم لنکن کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دیا امریکہ نے حملے کی تزدیق کی لیکن دعویٰ کیا تھا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا تاہم عرب میڈیا میں آگ بچاتے ہوئے لیکاپٹر اور ائرکرافٹ کیریئر پر اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھا جا رہے سکتا ہے پیر حال میں آپ کو خبر کی تزدیق میں نے کل بھی میں نے صرف کہا تھا کہ تزدیق ہوگی تو آپ کے سامنے رکھوں گا نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا لیکن تزدی اس لئے یہ خبر میں آپ کو ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھ لیے اب آخری خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ خبر ظاہری بات ہے کہ ریجیم چینج کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں ایران کے حوالے سے اور ایران میں ریجیم چینج آپریشن کی تیاریہ ہو رہی ہیں جن کی جو پوزشنیں وہ یہی چاہتے ہیں اس وقت اسرائیل کا یہ اغبار ہے اور اسرائیلی اغبار یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی صاحب کیونکہ خبر تو جب آتی ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ تز دیکھ بھی کریں لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ٹرم کے حوالے سے یہ خبر ہے تھی کہ ٹرم کے آنے کے بعد جو ہے ممکن اطور پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی اختلاف کر رہے تھے کہ بھئی صاحب ٹرم آئے گا تو شاید فلا فلا ملک پر مختلف چیزیں ہوں گی لیکن اب یہ جو خبر ہے یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اور میں آپ کو سکرین پر بھی دکھا رہا ہوں کوشش میری یہ کہ میں آپ کو سکرین پر دکھاؤں کہ یار یہ خبر جو ہے اچھا یہ اسرائیل ہیون کا پیج ہے جو آپ خبر دیکھ رہے ہیں ٹرم ٹیم جو ہے ٹرم ٹیم پریپیرنگ پلانس جو ٹوپل ایران ریجیم اسرائیل سورسز سیز امریکہ ہمیشہ جس طرح میں نے بات کی کہ ریجیم چینج جب وہ سے کسی کوکومت سے نفرت ہوتی ہے کسی شخص سے نفرت ہوتی ہے اس کو اٹھاتا ہے پھینگ دیتا ہے دوسروں کو لاتا ہے اور پھینگ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہا لوگ جو ہیں وہ تیار بھی ہوتے ہیں بکنے کی